بسم اللہ الرحمن الرحیم نحوی ترکیب کا آج چھٹا سبق ہے آج سے ہم باقاعدہ ترکیب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ابتداء میں ہم جملے اسمیہ کی ترکیب شروع کریں گے تاکہ وہ طلبہ جو ابھی مبتدی ہیں جو ترکیب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ان کے لئے سمجھنے میں آسانی ہو اور شروع میں ہم جملے بھی مختصر اور چھوٹے چھوٹے استعمال کریں گے تاکہ ترکیب سمجھ میں آئے تو چلی شروع کرتے ہیں جملہ اسمیہ سے جملہ اسمیہ کے اندر کچھ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں سب سے پہلی تو یہ کہ جملہ اسمیہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا چاہے دو کلمے والا ہو یا دس کلمے والا اس کے اندر دو ہی جز ہوں گے ایک ہوگا مبتدہ دوسری ہوگی خبر دوسری بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مبتدہ اور خبر دونوں ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں یعنی جب ہم ان کا اعراب بتلائیں گے تو یہ مرفو ہوں گے حالت رفع میں ہوں گے مرفوات میں ہونے کی وجہ سے مرفو ہی ہوں گے اور تیسری چیز جو جملہ اسمیہ کے اندر ہوگی کہ مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوگا ہمیشہ ہاں البتہ جو خبر ہے یہ ہمیشہ معرفہ نہیں بلکہ عموماً نکرہ ہوتی ہے اکثر کبھی کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے لیکن یہ آپ ذابطہ ذہن میں رکھے ابھی ہم مصند اور مصند علے کو نہیں چھیڑیں گے تاکہ مبتدی طلبہ کو دکت میں مبتدہ ہو جائے وہ لوگ اس لئے ہم ان کی آسان آسان علامتیں کہ جب مبتدہ معرفہ ہو یعنی دو کلیمیں ہمارے سامنے ہوں ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے تو اس ذابطی کی روشنی میں یہ جو ذابطہ ہے کہ مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اس ذابطی کی روشنی میں ہم یہ تکریں گے کہ جو معرفہ ہوگا اس کو مبتدہ بنائیں گے اور جو نکرہ ہوگا اس کو خبر بنائیں گے یہ ہمیں اس ذابطے سے پتا چلا جیسا کہ نوٹ کے اندر لکھا ہے کہ جملے میں اگر ایک کلیمہ معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو ہم معرفہ کو مبتدہ بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بنائیں گے اور یہ جو ٹکڑا لکھا ہے کہ البتہ خبر کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مبتدہ اور خبر یا یوں کہوں کہ دونوں کلمیں اگر معرفہ ہوں کسی جگہ پر جہاں مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا دونوں کلمیں معرفہ ہوں تو اس وقت ہم کیا کریں گے جو پہلا کلمہ ہوگا جو پہلا جز ہوگا اسے مبتدہ بنائیں گے اور دوسرے جز کو خبر بنائیں گے لیکن جہاں پر ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے جو معرفہ ہوگا اسے مبتدہ بنائیں گے اور جو نکرہ ہوگا ہم اسے خبر بنائیں گے اس کے بعد جب ترکیب کریں گے تو اس کے اندر آپ کو تین چیزوں کا مزید دھیان رکھنا ہے ترکیب کرنے میں ہمیں تین کام کرنے ہیں کیا کیا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہر کلمے کا اعراب بتلانا ہے ہر کلمے کا اعراب بتلانا ہے کیسے یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے اس طریقے سے ہم اس کا اعراب بتلائیں گے دوسرا کام ترکیب کرتے وقت وہ جو ہم نے اعراب بتلایا ہے اس اعراب کی قسموں کی تعین کرنا ہے کہ وہ جو اعراب ہے وہ کس قسم کا ہے لفظن ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے ظاہر سے بات یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اگر وہ کلمہ مبنیات میں سے ہوگا مبنیات کی آٹھ قسمیں پچھلے سبق میں بھی بتائی جا چکی ہیں اگر وہ کلمہ مبنیات میں سے ہوگا تو اس کا اعراب لفظن اور تقدیرن نہیں ہوگا بلکہ محلن ہوگا اور اگر وہ مغرب میں سے ہے تو یا تو لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا تیسرا کام جو آپ کو ترکیب میں ذہن میں رکھنا ہے کہ ترکیب میں اس کلمہ کی حیثیت کو بتلانا ہے کہ یہ مبتدہ واقع ہوگا یا خبر تو یہ تین چیزیں ہم ذہن میں رکھیں گے ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اب ہم ترکیب کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک آسان سا جملہ لیں گے اللہ واحد اللہ واحد پہلے ہم اگر اس پہ غور کریں لفظ اللہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے اس ذابطی کے روشنی میں کہ اگر ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو تو ہم معرفہ کو مبتدہ بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بنائیں گے تو اس اصول کے روشنے میں ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ہے مبتدہ اور یہ ہے خبر لیکن ہم اتنی آسان ترکیب آسان تو ہوگی ترکیب لیکن ہم ذرا اسے وہ تین کام جو پچھلے سلائیڈ میں آپ کو دکھائے گئے وہی تین کام یہاں پر بھی کریں گے سب سے پہلے کیا کہ ہم اس کا اعراب دیکھیں گے مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے تو ہم نے دیکھا اللہ ہو چونکہ یہ مبتدہ ہے اور پیچھے آپ سن چکے کہ جو مبتدہ ہوگا وہ ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اس لئے ہم اسے مرفو لکھیں گے دوسرا کام کیا کرنا ہے جو تین کام تھے ان میں سے دوسرا کام تھا یہ جو حالت رفعی میں ہیں یہ جو رفع ہے یہ کیسا ہے لفظن ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے تو ظاہر سے بات ہے ہم رفع کا تلفز کر رہے ہیں اللہ ہو پر اوری مبنیات میں سے نہیں ہے تو اس کا جو رفع ہے یہ لفظن آئے گا تو ہم یہاں پر لکھیں گے لفظن دو چیزیں ہو گئی تیسرا کام یہ کہ وہ بتلانا ہے مبتدہ ہے یا خبر تو ظاہر سے بات ہے خبر تو ہو نہیں سکتی اس لئے کہ یہ تو معرفہ ہے آگے ایک نکرہ جملہ آ رہا ہے وہی خبر ہوگی تو ہم تیسرا کام مبتدہ و خبر میں سے کیا ہوگا تو ہم نے بتلا دیا مبتدہ تو اب ترکیب یوں ہوگی اللہ ہو مرفو لفظن مبتدہ بڑھتے ہیں واحد ان کی طرف واحد ان کیا ہوگا پہلا کام کہ مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے تو ہم پیچھے سن چکے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ مرفو ہوتی ہے چونکہ یہ دونوں مرفوعات میں سے ہے خبر بھی مرفو ہوگی ہم یا لکھیں گے مرفو اس کے بعد اب یہ جو رفع ہے یہ جو حالت رفعی میں ہے یہ رفع کیسا ہے لفظن ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے ظاہر سے بات ہے یہ مبنیات میں سے نہیں ہے اور ہم اس پر رفع کا تلفز کر رہے ہیں اس لئے اس کا جو رفع ہے یہ لفظن ہوگا تو ہم یہاں پر لکھیں گے لفظن اور چونکہ یہ نکرہ ہے مبتدہ پہلے آ چکا اب ہم اسے خبر بنائیں گے تو ترکیب ہوئی واحد مرفوع لفظن خبر اور نتیجہ کیا نکلے گا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا امید ہی کہ یہ ترکیب اور یہ طرز آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ترکیب پسند آئے تو پلیس ہمارے اس سبق کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے علم دوست احباب سے اور دینی مدارس کے طلبہ سے اسے ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو آپ کے احباب کو بھی اس ترکیب کا فائدہ ہو آج کے لئے بس اتنا ہی فقط والسلام والسلام علیکم ورحمت اللہ